محمد الرسول نام کے ذات قسمت نہیں جڑی ہوتی قسمت اللہ تمہارے پیدا ہونے سے بھی پہلے لکھ چکے یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ نام کے ساتھ قسمت لگی ہے ہاں نام اچھا رکھنا چاہیے یہ حضرت نے حکم دیا باقی قسمت یہ تقدیر تو ابھی امپیدا ہی نہیں ہوئے اللہ نے لکھ دی کیا خیرات کا مال جو آدمی خود خیرات کریں وہ خود بھی کھا سکتا ہے اچھی بات ہے خود ہی کھاتے رہو پھر خیرات کرنے کی کیا رہو اللہ کے مندل جب خیرات کرنی ہے تو غریبوں کو کھلاو مسکینوں کو کھلاو محتاجوں کو کھلاو خود ہی کھانی ہے تو پھر خیرات کرنے کیا ہاں باقی یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے بیوی بچوں پر خلچ کرے اس کو بھی خیرات کا ثواب دیتا ہے صدقے کا ثواب دیتا ہے احرام کی چادریں جب ہم عمرے سے فارغ ہو جائیں تو استعمال کا کیوں نہیں کر سکتے چادریں ہی ہیں احرام کر عمرہ کرنے سے کیا اس کو کیا ہوگی ہے چادریں ہیں تمہارے جو عمرے لیے آئے تو استعمال کرو زندہ کے لیے کوئی تواب نہیں دعا کرو پچاس ثواب ولی کوئی حدیث مبارک نہیں ہے لیکن کر سکتے ہو اچھی بات ہے ثوابی ہوگا نا جتنے سو کر لو ہزار کر لو مشت ذنی سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے اس کا علاج کروائیں کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر ایک دوسرا یہ ہے کہ کبھی اکیلے نہ بیٹھا کریں رات اکیلے نہ سویا کریں اور ہمام میں بھی حکم آنے لکھا ہے کہ جائے تو دروازہ بند نہ کریں تاکہ خوف ہو کوئی آ جائے گا تو گناہ نہیں کرے گا اور دوسری اصل بات یہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو صحبت صالحین سے گناہ جھڑ جاتے ہیں گناہ مٹ جاتے ہیں ان کے نور ایمان کی برکت سے دعاوں کی برکت سے آدمی بچ جاتا ہے ورنہ یہ بڑی بری بیماری ہے اللہ حال مسلمان کو گچھائے اگر بندے ذریتر واجب قضاء ہو جائے قضاء کرے بس کیونکہ ویتر واجب ہے اور واجب کی قضاء ہوتی ہے جیسے فلت کی بھی قضاء ہوتی ہے واجب کی بھی قضاء ہوتی ہے سنت کی قضاء نہیں ہوتی لیکن ویتر رہے گئے ہیں تو پڑھو سنت کی قضاء ہو جائے 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 سنت کی قضاء ہو جائے